فریلانسر جب انہیں یہ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ گلتیاں کرتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں اور اپنی جو انکم ہوتی ہے وہ بعض دفعہ سیلری میں شو کر دیتے ہیں یا بزنس میں شو کر دیتے ہیں جو کہ ایک بہت غلط پریکٹس ہے ایون کے لائرز کنسلٹنٹ بھی یہ گلتی کرتے ہیں فریلانسر کی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کو پروپر طریقے سے فائل نہیں کرتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فریلانسر کی انکم ٹیکس ریٹرن کو کیسے فائل کرنا ہے ایون کے اگر آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کا پروپیشن ہے آپ سرویسز ایکسپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ باہر سیل کرتے ہیں اور باہر سے پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں تب بھی آپ اس پرسیجر کو فالو کر کے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں تو کیا ہے پرسیجر سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم میرا نام فالد باری ہے میں ایڈوکیٹ ہائی کروٹ ہوں اگر آپ فریلانسر ہیں یا آئی ٹی کا کام کرتے ہیں اور اپنی سرویسز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر سیل کرتے ہیں اور پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں تو جو پیونٹ بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اس میں حکومت دو پرسنٹ ٹیکس کارتی ہے لیکن اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں ایک بی آر میں اپنی ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو وہ ٹیکس ایک پرسنٹ رہ جاتے ہیں اور اگر فائلر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ریجسٹریشن پی ایس ای بی یعنی پاکستان سوفٹ ایر ایکسپورٹ بورڈ میں کروا لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو ٹیکس ہے وہ پوائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ رہ جاتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ فریلانسنگ کا کام کرتے ہیں اور آپ کی ریگولر انکم باہر سے آتی ہے تو آپ لازمی فائلر بھی ہوں اور اپنی ریجسٹریشن پی ای سی بی سے کروائیں فائلر ہونے کا پروسس اور پی ای سی بی میں ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اس ویڈیو کے انڈ سکریننگ میں بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ میری ویگل سرویسز بھی حاصل کر سکتے ہیں میرے ذریعے بھی فائلر ہو سکتے ہیں اور پی ای سی بھی میں ریجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پہ مجھ سے ورڈ سپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ریٹرن فائل کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو لیپ ٹوپ پہ لجا کے سمجھاتا ہوں کہ کون سی انکم کہاں پہ پوٹ کرنی ہے اور مکمل پرسیجر کیا ہے کیسے آپ نے اپنی ریٹرن کو سبویٹ کرنا ہے تو چلیئے بڑھتے ہیں میرے لیپ ٹوپ کی طرف اس ویب سائٹ پہ آئے جانا ہے آپ نے fpr.gov.p کے یہاں پہ آپ کے اپنے آئیرس پہ کلک کرنا ہے آئیرس پہ کلک کرنے کے بعد یہ واننگ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کو آپ نے گروز کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا آئیڈ لکھنا ہے یعنی کہ اپنا cnc نمبر اور یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے لگ ان پہ پرس کر دینا ہے جیسے آپ لگ ان پہ پرس کریں گے تو یہ نیا ڈیشپورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا پہلے ہم ڈیکلیریشن میں جا کے ریجنل پہ کلک کرتے تھے اور نارمل ریٹرن پہ کلک کر کے ریٹرن فائل کرتے تھے اب ایزی طریقہ آ گیا ہے اب ڈیشپورڈ پہ سامنے ہی انہوں نے دے دیا ہے نارمل ریٹرن یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے اپنا ٹیکسیہ سیلیکٹ کریں گے آرپے 2023 کنٹینیو کے بٹن پہ پریس کر کے ہم اپنی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ ریٹرن کا فارم آپ کے سامنے شو ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی پرانا فارم ہے اس کے بعد نیا فارم آ چکا ہے لیکن کچھ کیسز میں پرانا فارم بھی شو ہو رہا ہے کوئی بات نہیں اس میں بھی وہی طریقہ گار ہے اگر کہیں پہ آپ کو کنفیوزن لگے جو اس ریٹرن میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ کولم اگر آپ کو کہیں پہ نہ مل رہا ہو تو آپ اس کوڈ کے ذریعے اس کو ٹونڈ سکتے ہیں لیٹس پوز اگر یہ ایکسپینڈیچر میں آپ کو بتاؤں گے یہاں پہ آپ نے انپوٹ کرنی ہے تو یہ ایکسپینڈیچر نئے ٹیب میں آپ کو نہ مل رہا ہو تو آپ اس کوڈ کے ذریعے اس کو ٹونڈ سکتے ہیں اکثر فریلانسر یا آئی ٹی ایک سپورٹ والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی انکم سیلری ٹیب میں شو کر دیتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جو کہ ایک غلط پریکٹس ہے یا اس طرح کرتے ہیں کہ بزنس میں جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیلف ایمپلوئیڈ ہیں تو ہماری انکم بزنس انکم بنے گی تو وہ یہاں پہ انکم شو کر دیتے ہیں بزنس ٹیب میں یہ بھی غلط پریکٹس ہے جو صحیح پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فورن سورس میں جانا ہے یہاں پہ آکے آپ نے فورن سورس پہ کلک کرنا ہے اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری انکم فورن سورس سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کی انکم پراپرٹی سے باہر سے آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اگر کوئی بزنس ہے آپ کا باہر تو اس کی انکم پاکستان میں آ رہی ہے تو اس کو یہاں پہ شو کرنا ہے کوئی کیپٹل گین ہے تو یہاں پہ کوئی سیلری ہے تو یہاں پہ اس کیس میں آپ نے اپنی انکم اس ٹیب میں شو کرنی ہے ادھر سورس میں کیونکہ ابھی فری لانسر کی انکم کا ٹیب یہاں پہ دیا نہیں گیا تو اس کے ہم ادھر سورس میں اس کو منجن کریں گے لیٹس پوز میں کہتا ہوں میری دس لاکھ سالانہ انکم ہے ایز افری لانسر تیلو کریٹ کا بٹن پریس کروں گا فری لانسر کی جو انکم ہے جو فورا ریمیٹنس باہر سے آ رہی ہے اس کو گورنمنٹ نے ڈگلیئر کیا یہ فائنل یا فکس ٹیکس اس پہ ڈگلین کیا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس پہ اگر آپ نون فائلر ہوں گے تو 2% فکس ٹیکس ہوگا اور اگر آپ فائلر ہو جائیں گے تو 1% ہوگا اور اگر اس کے ساتھ آپ پی ای سی بھی میں ریجسٹریشن بھی کروا لیتے ہیں تو پھر 0.2 فر 5% فکس ٹیکس رہے گا اس پہ تو اس لیے ہم اپنی انکم کو یہاں پہ لکھیں گے دوبارہ جو کہ ہماری یہ انکم فکس ٹیکس سے ڈیلیٹڈ ہے تو اس کے ہم اس کو ادھر منشن کر دیں گے تو کیلکلیٹ پرس کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ٹیکس کے فائنل یا فکس ٹیکس ٹیکس میں جانا ہے اور یہاں پہ آکے ہم نے اپنی انکم یہاں پہ ہم نے اگر ہماری ریجسٹریشن پی ای سی بھی میں ہوئی ہے تو پھر ہم نے اس ٹیکس میں اپنی انکم ڈیکلیئر کرنی ہے 0.25% پہ اور اگر ہم پی ای سی بھی میں ریجسٹر نہیں ہیں ہم فائلر ہیں تو پھر ہم نے اس ٹیکس میں ڈیکلیئر کرنی ہے تو میں زیوم کرتا ہوں کہ ہماری ریجسٹریشن یا کوئی بھی فری لانسر اگر پی ای سی بھی میں ریجسٹر ہے تو وہ اپنی انکم یا پہ ڈیکلیئر کرے کیلکلیٹ کے بٹن پہ پریس کریں گے جیسی ہم کیلکلیٹ کے بٹن پہ پریس کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹونٹی فائی و انڈر ٹیکس بنتا ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ کچھ کیسز میں بینک جو ہوتا ہے وہ زیادہ چارج کر لیتا ہے تو اس کے لیے آپ نے بینک سے اپنی بینک سٹیٹمنٹ لے لینی ہے اور اس میں دیکھ لینا ہے کہ بینک نے آپ کا کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہے اگر لیٹس پوز بینک نے فور تھازنڈ ڈیڈکٹ کیا ہے آپ کی انکم کا تو آپ نے یہاں پہ فور تھازنڈ لیکھ دینا ہے کیلکلیٹ کے بٹن پہ پریس کر دینا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ٹونٹی فائی و انڈرڈ ہمارا ٹیکس بنتا تھا اور بینک آلیڈی فور تھازنڈ ہمارا ٹیکس کر چکا ہے تو جو اوپر کی اماؤنٹ ہے فیفٹین ہنڈرڈ وہ ہماری ریفنڈیبل ٹیکس میں آ جائے گی یعنی کہ اس کو ہم ریفنڈ کر سکتے ہیں یا ایڈجس کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس کے کمپوٹیشن ٹیب میں یہاں پہ نیچے آ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ریفنڈیبل انکم ٹیکس بن گئی ہے فیفٹین ہنڈرڈ اس کے بعد آپ نے ویل سٹیٹمنٹ میں آ جانا ہے اپنے پرسنل ایکسپینسز یہاں پہ شو کر دینا ہے آپ کی الیکٹری سٹی گیس وارٹر ٹیلی فون جو بھی بل بنتا تھا اس کو یہاں پہ منشن کر دینا ہے اس کے بعد ریکنسائل ٹیب میں آ کے آپ نے اپنی انکم اگر ہم سیلی پرسن یا بزنس پرسن ہوتے تو ہم اپنی انکم اس ٹیب میں شو کر دی چونکہ ہماری یہ انکم فائنل یعنی فکس ٹیکس سے ریلیٹیڈ ہے تو ہم اپنی انکم یہاں پہ شو کریں گے بہت سارے فریلانسر یا کنسلٹن یہ گلتی کرتے ہیں کہ فریلانسر کی انکم اس ٹیب میں شو کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہر بزنس پرسن کی یا سیلی پرسن کی یہی پہ شو ہونی ہوتی ہے لیکن فریلانسر کے کیس میں انکم یہاں پہ شو کرنی ہوتی ہے یہاں پہ شو کر کے کلکلیٹ کا بٹن پرس کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ان ریکنسائیڈ اماؤنٹ پہ زیرو ہونا چاہیے جب تک یہاں پہ زیرو نہیں ہوگا ہم اپنی ریٹن سابنٹ نہیں کریں گے کیونکہ جب تک یہاں پہ زیرو نہیں آجاتا ہماری جو ریٹن ہوگی وہ ایک ایمبیگویس ریٹن ہوگی اس میں جو ساری چیزیں ہیں وہ صحیح طرح اپنی جگہ پہ بیٹھی نہیں ہوگی تو اس لیے یہ جو مائنس میں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ایسٹ ہے جس کو ہم نے ڈیکلیئر نہیں کیا تو لیٹس پوز یہ دس لاکھ ہمارے ادھر شو ہو رہا ہے یہ میلز کہ یہ ہماری ویلت سٹیٹمنٹ کا ایسٹ کا حصہ بننا چاہیے تو اس کو ہم اپنے ویلت سٹیٹمنٹ میں ایسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں ایزا کیش ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں ادھر اگر آپ نے اس کی کوئی چیز خریدی ہے لائک گاڑی خریدی ہے یا کوئی پروپٹی خریدی ہے تو اس کو پھر ایزا پروپٹی یا گاڑی کی صورت میں اس کو ڈیکلیئر کریں کیلکلیٹ کے بٹن پر پریس کر کے ہم واپس جاتے ہیں کی کنسائل ٹیب میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زیرو آ چکا ہے اب جیسے یہاں پہ زیرو ہو جائے گا اس کے بعد ہم ویریفیکیشن کے ٹیب پہ جائیں گے یہاں پہ اپنا پین کورٹ دیں گے اور اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہم اس کو سبمیٹ کر دیں گے موسیقی